بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید آج ہم جان دی انیوینٹر کیس کا جو دوسرا پارٹ تھا پارٹ بھی کو دیکھیں کہ جان صاحب جو اپنی سیلنگ کی پیچھ منا رہے ہیں کہ میں نے یہ بائیر کو یہ چیزیں بیچنی ہیں اس کو کنمنس کرنا ہے کہ وہ اپنے بڑے میٹرو اور بڑے اس چین کیلئے یہ چیزیں خریدے اس کے بعد کیا؟ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوک ریکیپ یہ جو پروڈکٹ ہے نائنڈین ایٹیز میں جروعات میں اس کا پرپرانہ کہانی ہے ایٹیز کے اپتدائیس سالوں میں اور جو انیوینٹر جو ہیں فزیسسٹ ہیں پی ایس ڈی کی بھی ہے ایک ایڈیا لے کر آتے ہیں اور اس تک ایک پروٹو ٹائپس بنا لیتے ہیں پھر ایک بڑا پروٹو ٹائپ بناتے ہیں اس کا پیٹنٹ لے لیتے ہیں اور یہ جو ہے ایک ایسی چیز بنا لیتے ہیں جو جس کو کوپی کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے جو انجینئرنگ کا ڈیزائن ہے اس میں وہ نسٹیڈ سیٹ اک باکس ایک دوسرے میں جو باکس ہو جاتے ہیں اس کا ڈیزائن لے کر آتے ہیں جس میں فولڈ لائن ہیں سلوٹڈ ٹائپس ہیں تاکہ وہ جلدی سے اسمبل ہو سکے اور اسمبل ہو سکے اور یہ پھر ایونچولی یہ یو ایس پیٹنٹ ٹریڈ مارک ٹائپس کا ٹیسٹ بھی پاس کر جاتے ہیں اور ان کو اس کا لائسنس کا ان کو سرٹیفیکشنز مل جاتی ہیں کہ یہ ایجاد ان کی ہے اور اس ایجاد کو لے کر آگے جاتے ہیں جناب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے نوجوانوں سے اور اپنے پارٹسپنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ فیزیبیلٹی سکور ٹیسٹ آپ کا کیسا رہا ہے تو عمومی توہ پر 99% لوگوں کا یہ ہی آئیڈیا یہ ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ بہت عبدیس پروڈکٹ ہے یہ خوب بکے گی جس کے بکنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس کا فائدہ بہت ہے کسٹمرز کو قیمت سستی ہے چیز شاندار ہے ٹیسٹ ہو چکی ہے فیزکس کے پی ایش ڈی نے بنائی ہے تو کمال کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کے نیگٹیف سائیڈ کو اجاگر نہیں کرتا اور جتنے بھی کلاسز آج تک ہم پڑھا رہے ہیں وہ سارے کسارے اس کے مصبت پہلوں کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کو ایک عامیاب پروڈکٹ سمجھتے ہیں اب ہم ریئر لائف میں دیکھیں کہ کیا ہوا تو سب سے پہلا جو پروڈکٹ جان صاحب کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ جو پارڈ بورڈ ہے اور پانی وہ برف جو ہے تھوڑے دیر کے بعد جب وہ بگل جاتی ہے تو وہ اس کے اثرات گتے بڑھا جاتے ہیں اور ان اثرات کی وجہ سے گتہ جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے اور گیلا ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو کیسے حل کیا جائے تو اب ظاہر ہے ہر مسئلے جان صاحب نے یہ کیا ہے کہ اس کو پر ویکس کا انتظام کیا اور ایسا کو انجمنٹ کر کے اس کو ویکس کی کوٹنگ کر دی تو ان سے وہ گیلا ہونے کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا تو ہر مسئلے ہوتے ہیں مسئلہ کو حل بھی ہوتے ہیں دوسرا انٹرسٹنگ پرابلم کو یہ پیش آیا کہ وہ جب ان کے پروڈٹائپ بن گیا اور انہیں وہ جو کالڈر جو ان کے چین تھی ریٹیل چین اس ریٹیل چین کے باہر سے ان کا جو ملاقات تھی یہ بالمارٹ کی طرح کی بڑی چین ہے تو وہ جو باہر تھا تو اس نے فوری طور پر اور کافی دچسپی تو ظاہر کی کہ میں اس کو سٹاک کر لوں گا اور یہ بک بک سکتا ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ میں اسی وقت کر سکتا ہوں اگر اس کا جو موجود ہے وہ پہلے پروف کر دے کہ اس کی ڈیمینڈ موجود ہے اور اس کا جو فنکشنالیٹی ہے وہ اس کے اندر فائدہ ہے لوگوں کو اور اس نے کہا کہ وہ کیسے کروں گے اس نے کہا کہ اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے علاقے کے چھوٹے اور لوکل ہارڈویر سٹورز پر جاؤ وہاں پر بیچنے کی کوشش کرو اور اگر وہاں ڈیمینڈ جنریٹ ہو جاتی ہے اور اس کا سبوت مل جاتا ہے کہ یہ چیز بک رہی ہے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا تو ہم آپ کی پروڈک رکھ لیں گے تو اب یہ پروڈم آیا اور یہ پروڈم ان کے لیے اس یہاں سے ان پر استملا تو یہ واپس اپنے ہن ٹاؤن میں آتے ہیں سبوربز میں اور وہاں پر وہاں کے ہارڈ ویرڈ سور میں چلے جاتے ہیں جہاں پر گاڑیوں کا ہارڈ ویرڈ کا سامان ملتا ہے اور وہاں کا جو ارنر تھا یا تھی اس نے جناب دیکھتے ہی اپنا جناب اندرس کا احسار کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو اس پر بالکل آمادہ نہیں ہوں آپ کی جو چیز ہے میں تو اس کو رکھنے پر آمادہ نہیں ہوں اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھ تو یہ میری جو شیلفس ہیں یہ سامان سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کا تو سائز ہی بہت زیادہ تو اتنے بڑے سائز کو میں کہاں کہیں فٹ کروں گی یہ تو مجھے بہت سارے چیزیں ایم ہنھی ہٹھانے پڑھ جائیں تو اے ای ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ڈی اڈی اڈالر کی اگزسٹنگ سنو بڑھ لوں اس نے کہا جو مسارے چیز میں اس نے کہا جو جو ایگزسٹنگ سنو بڑھ لوں میں جو ہے یہ تو میں بیچتا ہوں بیچتی ہوں تینسو ڈالر کا 300 ڈالرز کا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں یہ ڈبا ہٹا ہوں اور یہاں پر میں رکھ دوں ایک ایسی چیز جو بکے گی 50 ڈالر کی تو آمدہ پر مارجن جائے 30 40 50 پرسنٹ ہوتا ہے اگر 50 پرسنٹ اس تین سو ڈالر میں تو 500 مجھے ملیں گے اور آپ مجھے 50 ڈالر کی چیز بیچ رہے ہیں تو اس سے مجھے ملیں گے مجھے پچیس کے لئے کام کروں یا ایک سپا جائز کے لئے کام کروں تو جناب بہت بڑا سوال تھا اور اس نے بہت اثرات اس نے کہا چلو ایک دو میں شاید کہیں رکھ لو لیکن یہ ہے کہ مشکل ہے یہ ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ان کا پروڈٹ میں ایک میجر فالٹ ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بیچنے والا ہے اس کا اس میں انٹریسٹ بہت کم ہے اور پھر ایک اور یشو ان کے سامنے آیا ہے اور وہ یشو یہ تھا کہ جب ہی ہم گاڑی یا تصریر میں جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ گاڑی یہ رات سے نکل رہی ہے تو اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے تو میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں تو سٹیودنٹس کو بس کا مسئلہ پہنی پتا چل پا تھا مجھے یاد نہیں آرہا کسی کو اتنی کلاسز بھی ہم نے یہ کیس پڑھایا تو وہ نہیں پہنچ پاتے کہ مسئلہ کیا ہے اس تصویر کے تو جناب اس تصویر میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کبھی آپ گاڑی اس طرح پاتھ کریں گے جانی یہاں سے الٹا لائیں اور پھر یہاں پات کریں اتنی تکلیف اور مشکت سے تو سب گھبرائیں گے پونے کام کرے گا تو آپ کو روزانہ ایسے گھاری کھڑی کریں گے تاکہ اگر بھر بھر بھری ہو تو میں ایسے نکال لکاڑنا جناب یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تو کنزیومر بیہیویر کہتے ہیں انسانوں کو اکاند کرنے کے بیہیویر کو انٹرسٹینڈ کرنا کاروبار میں یہ بہت امپورٹل ہے تو یہ اس کو یہ پتا چلا کہ اوہو یہ تو غلطی ہو گیا پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس سنو پلو کو گاڑی کے پیشے کی طرف لگا دیں تو جب گاڑی کے پیشے لگانے کا خیال آیا کہ یہاں پر یہ گتہ لگائیں گے تو یہاں پر اگر لگائیں گے تو کیا ہو کیا مسئلہ ہو جناب یہاں پر اگزاوست پائپ ہیں اگزاوست سے جو دھوہ نکلے گا جس کو تمپیچر ہو گا تو اس تکرانے سے دیرزے چینس کہ اس گتے کو آگ لگ جائے اور امریکہ میں سیفٹی سٹینڈرز کافی ہی ہوتے ہیں اگر گتے کو آگ لگ گئی گراج میں اور لوگوں کو آگ لگ گئی دھوہ تو انسانی جان کو خطرہ ہے تو ان کو یہ پتا چلا کہ کنزیومر بیہیوئر کے پوائنٹ افیو سے بھی اس چیز کے اندر پرابلم ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کے پرابلم ہیں اس میں دسٹیبیٹر کے پرابلم ہیں اس کے اندر جو آوٹلیٹس ہیں ان کے اندر پرابلم ہیں پھر جو سائز کی بڑا سے اور پھر کنزیومر بیہیوئر کی برہ سے اور پھر سیفٹی کی برہ سے اب یہ وہ یہ وہ سوال ہیں یہ پہلے کبھی نمائیہ ہی نہیں ہوئی اور وہ جو صاحب ہیں وہ پی ایش ڈی ہیں فیزیسٹ ہیں آپ نے ریسرچ اور تحقیق میں بگن بڑھیں تو پہلے نمائیہ کیوں گے یہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب اس پورے سفر میں جرنی میں مسئلہ کیا ہے جوان صاحب نے محسوس کیا کہ ان سارے پرابلم کو حل کرنے کے لئے اس کو بہت میجر ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اور وہ جناب میجر ری ڈیزائن کرنا پڑے گا اور اس میں بہت سارا ٹائم لگے گا اور پیسے بھی لگے گے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ میرے برڈن ہنڈ بھی اب نہیں ہے اتنی محنت مشکت کے بعد کتنی ڈیزائن چینج کے بعد تو یہ میرا میرا دلچسپ بھی اس میں کم ہو گئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس ارادے کو ختم کر دیا اور یہ چیز چھوڑا تو یہاں پر ہمارے بچے کہتے ہیں کہ سر یہ تو بہت بڑا فیلورڈ ہے اور تو ہم کہتے ہیں کہ بتائیں یہ فیلورڈ ہے کہ نہیں ہے ہم غور صحیح دیکھتے ہیں کہ یہ جنابی ان کا فیلورڈ اس سنس میں نہیں ہے کہ ہمارے گئے ڈھوٹ گئے برباد ہو گئے یہ تو فورڈبل واس میں فالتو وقت میں فالتو پیسے فالتو صلاحیت کے ساتھ کیا تھا اس کو انہوں نے انجوائے کیا ایکسپریئنس کیا ایکسپیرمنٹ کیا یہ ان کا ہبی اور پیشن ہے اور اس پروسس میں نئی چیزیں سیکھیں کچیز کلک نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم کوئی اور چیز دیکھیں تو اس سچ اس طرح کا فیلورڈ نہیں ہے اور یہ ہوبی ہے اور پیشن ہے اس میں چیزیں سیکھیں اور ایک انٹریسٹنگ کام کر لیا تو می بھی کسی زندگی اور مرد پر یہ چیزیں کسی اور انکل سے کام آجائیں تو اس میں اور کیا کام ہی رہ گئی اس میں جو ہم ایکسپیشل پانٹ ایو سے دیکھیں گے تو ہمیں معلوم یہ لگتا ہے کہ یہ برڈن ہینڈ کو دیکھ کر تو چلے لیکن اپنے افورڈبل لاس اپنے لیمونیٹ پرنسپل اور پریزی کھلٹ کا پروپر استعمال نہیں کیا اگر یہ چیزوں کو استعمال کرتے اور یہ چیزوں کو اپنے علاقے محلے میں کسٹمر بناتے اور بار بار پچاس سار ستر لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ان کو ایکسپیرمنٹ کراتے یہ پرابلم شروع میں ہی نمائیاں ہو جاتے بجائے اس کے ایک سال دو سال یہ اس کا ویٹ کر کے سب رائزز کی شکل میں ملتے جس سے حصلہ شکنی ہوتی اگر یہ افیکچویشن کا مزارہ کرتے ہوئے اپنے برڈن ہینڈ کوئی چیزیں بیچتے ان کو انگیش کرتے ان کی فیڈبیک لیتے تو شاید چیزیں بہتر ہوتاں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبانت اللہ ہمیں حکمت اور دانائی ادا فرمائے ہم انشاءاللہ یہ کسی اور پروگرام میں ملیں السلام علیکم ورحمت اللہ